اسلام علیکم بیواز باریک باریک اس کے اوپر یہ لگانی ہے ایسے باریک پلیٹ ڈال دی ہیں تیرچھی کر کے بلکل باریک پلیٹ ہونے چاہیے اس کے ساتھ ہی دوسری پلیٹ ڈالوں گی یہ بھی بلکل باریک پلیٹ ہے اس کے بعد ایک انچ کے فاصلے پر میں دو ایسی ہی باریک پلیٹیں ڈالوں گی ایسے ہی پوری پٹی پر باریک پلیٹیں لگاتی جاؤں گی میں جب یہ پلیٹ تیار ہو جائیں درمیان سے کٹنگ کر کے میں سلائی لگاؤں گی ایسے تیرچھی کر کے ایک پلیٹ کا روپ اوپر ہے ایک قد نیچے کر دیا ہے یہ بکرم پہ چپکانے کے بعد پٹی ایسے درمیان میں رکھ کر میں سلائی لگاؤں گی سلائی بلکل کنارے پر لگانی ہے پٹی لگاتے ہوئے پٹی کو کھینچ کے نہیں رکھنا ہے اب میں گلے کو فولڈ کروں گی جو ایکسٹرہ کپڑے کو بکرم کے اوپر فولڈ کرتے جائیں بلکل کنارے پر بھی سلائی لگا سکتے ہیں تھوڑے فاطلے پر بھی اب میں درمیان میں رکھ کر گلے کو سلائی لگاؤں گی ایسے یہ بکرم کے ساتھ سلائی لگانی ہے بکرم کے اوپر بھی نہیں لگانی اور کپڑا زیادہ سلائی کا چھوڑنا بھی نہیں ہے بلکل ساتھ لگانی ہے یہ دیکھیں پٹی کے بلکل درمیان میں رکھ کر سلائی لگاؤں گی اگر آپ سے غلط صحیح نہیں بنتا تو آپ اس کو بیچ سینٹر سے سلائی لگانے کے بعد پکا کر لیں اس کے بعد سلائی لگا لینا ایسے ہلکے ہلکے کٹ لگا لیں درمیان میں تاکہ فولڈ کرتے ہوئے مسئلہ نہ ہو گلہ فولڈ کرنے کے بعد پرپائی کر لیں اس کے بعد یہ دیکھیں گلہ تیار ہے میں اس میں بٹر فلائی والے بٹن لگاؤں گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ